سلام علیکم میں ہوں عرشت کمران آپ دیکھ رہے ہیں عرشت کمران یوٹیوب چینل اور ہم جا رہے ہیں آج آپ کو کہیں لے کے گھومانے کے لیے تو میرے ساتھ ہے مزمل بھائی اور علی اور یہ ہمارا پیارا دوست عرفان بھائی جو کہ خیر پور سے اور خیر پورک سے ہی آئے ہیں سپیشل ہمارے پاس تو انشاءاللہ ان کو لے کے چلتے ہیں آج گھومانے کے لیے اوڈیرو لال پہ تو آپ کو دکھاتے ہیں اوڈیرو لال کا وزٹ کرواتے ہیں وہاں کا کچھ خوبصورت جگہ ہے جو آپ کو انشاءاللہ کرواتے ہیں ابھی ہم نکل رہے ہیں تیار ہیں سب چلیں بھائی بھی ہمارے ساتھ ہے ارشد بھائی تو چل رہے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو آگے کے وزٹ بھی کرواتے موسیقی 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 کی طرف تو ابھی اڈیرالال کا آپ کو روڈ دکھاتے ہیں ابھی سٹیشن سے ہم ہو کے نکل رہے ہیں تو اڈیرالال کی طرف جا رہے ہیں ابھی اور جہاں سے ہم نکلے ہیں اوڈیرالال سے تقریباً جہاں سے کلے کتنے کلومیٹر ہوگا یہ چھے کلومیٹر کا فاصلہ ہے ہائی کے گاؤں سے تقریباً آٹھ کلومیٹر بن جاتا ہے تو یہاں سے ہم نکلے ہیں اس طرف ابھی جا رہے ہیں تو راستہ تھوڑا حراب بھی ہے اور صحیح بھی ہے تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہم نے سفر کی طرف تو آپ کو آگے بھی وزٹ کرواتے ہیں بہت خوبصورت جگہ ہے سننے میں آیا ہے تاریخی جگہ ہے جس کے بارے میں مجھے بھی آج معلوم پڑا ہے کسی دوستوں نے مجھے بتا ہے تو آج اس کی کیا وزٹ کروانے جا رہے ہیں آپ کو چلتے ہیں وہاں پہ حزید آپ کو دیکھتا ہے وزٹ کرواتے ہیں ہم جگہ آپ bladesہ کل جا رہے ہیں ہے موسیقی موسیقی اگرے یہ جگہ دیکھنے کے لئے میں بہت اینڈا تھا میرے خیال میں ہماری سامنے آ چکی ہے یہ سکتہ آپ کو یہاں سے نہیں سکتا انشاءاللہ وہاں پہ پہنچ کے آپ پہ دکھاؤں گا اور ہم پہنچ رہا ہیں اوہر او لال پہ اور یہاں پہ ابھی آپ کو وزٹ کر بہتا ہا ہے اوہر او لال کا دیکھا ہے انشاءاللہ دربار میں جا کے آپ کو جائے کہ میں کس چیز کے لئے ایکسائیٹ تھا یہاں پہ ہلو یہ تو وہ جگہ ہے اس کے لئے میں دیکھنے کے لئے یہاں پہم پہنچ چکے ہیں موسیقی 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 موسیقا اسلام علیکم دوستو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم نے آپ کو بھولہ تاکہ لے کے جائیں گے ابھی یہاں سے ان ہوا ہوں تو جو ہے نااگے کا منظر بھی آپ کو دکھائیں گے یہ پہلے جو ہے مستج آتی ہے آپ کو مستج دکھا رہے ہیں ابھی تو اس کے بعد جو ہے نا آگے جا کے آپ کو مندر وغیرہ دکھائیں گے کچھ جو بھی آگے صورتحال ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوگی کیسے بھئی مندر کہاں ہے یہ مسجد ہے وہ پیچھے وہ مندر ہے پہلے کیسے مسجد ہے بیچ میں مزار ہے پانگی کرب مندر ہے مزار بیچ میں مزار شروع ہے 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 اور میں جو ہوں پہنچ چکا ہوں مندر میں اور یہ رہی مندر کی بیل ٹھیک ہے جو کہ عام روٹین میں آپ دوست جو ہنڈیا کے ہیں وہاں کے جانتے ہیں یہ نکارہ جو بجائے جاتا ہے یہ اچھا ہے یہ اس کا نام نکارہ ہے جو بجائے جاتا ہے تو یہاں پہ دکھاتے ہیں آپ کو پوجہ پاڑ ہے یہ در بار اندر اور بہت ہی پیارا دوستو ایدر کا منظر ہے یہ دیکھیں ہاں بھائی ارفان بھائی اچھا بھائی یہاں پہ آگیا آپ کو کیسے لگا بہت ہی پیارا ہے یہ بہت ہی پیارا ہے یہ بڑے دور کا قرآن دور کا یہ بڑی عمالتیں مغل دور کی سب کچھ ہے تو یہ اتنی محفوظ ہے کہ آج تک اس کو کچھ نہیں ہوا ہے تو ماشاءاللہ بہت خوبصورتی ہے جس میں ہمیں ہمیں دیکھنے میں مندر بھی بلاتی ہیں ایک مندر کے ساتھ مسجد بیچ میں ایک دیواری ہے جو مسلم اور ہندو دونوں عبادر کر دیں لیکن آج تک کچھ بھی نہیں ہوا ہی امن ہے ان کا لیکن کہ اتنا پرسکون مغل اور کیا کہیں کہ کوئی مطلب کسی کو آزاد ہے حاصل ایسر کو کوئی بھی نہیں مطلب کسی کو کہ سکتا ہے کہ تم مسلم ہو یا تم ہندو ہو ایسی بات میں نہیں ہے اتنا پرسکون مغل ہے ہاں پہ خاص لوگ آتے ہیں عبادت کرتے ہیں انڈیا سے بھی کافی لوگ آئیں یہاں پہ عبادت کے لیے اور میں اس ٹائم کھڑا ہوں وہ تو میں ایک دربار میں کھڑا ہوں میں مندر کیوں بھی آپ کو ویزر کرواؤں گا آپ نے شاید دیکھا ہوگا رستے میں آتے ہوئے ہم درمار میں آئیں اس کے بات مندر میں جائیں گے اس کے بات مستے میں آپ کو دکھا کے اس کے بعد جو ہے نا آپ کو گھر کا گمت دکھائیں گے یہ مغلیہ دور کا ہے اور بہت ہی پرانا اور ایسے سمجھوں کہ بس میں میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے اس جگہ کے لیے کہ میں کیا کہوں مسلم اور ہندو لوگ یہاں پہ اپنی پوجہ پاٹ کرتے ہیں اور آج تک کسی کے اقتلافات پیدا نہیں ہوئے اور لوگ بہت خوش ہیں اس کو دیکھ کے تو میں نے یہ جگہ نام سنا ہے پھر میں نے کہا مجھے دیکھنے چاہیے اب یہاں آپ کو اندر کا وزٹ کرواتے ہیں اندر کا وزٹ کروا کے پھر آپ کو مندر دکھوائیں گے کے لیے موسیقی موسیقی یہ مٹی کھاؤ موسیقی اور اس کے بعد میں مندر میں داخل ہو رہے ہیں سارے دوست میں جا رہے ہیں اور میں مندر کی طرف جارڑا رہا ہوں یہ مندر ہے اور یہاں پہ انڈیا کے لوگ آتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ مندر کی بارے ہیں یہ دوستو میں نے بتایا تھا آپ کو مندر کے بارے میں اور مندر میرے سامنے ہے ہم اس جگہ کی رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہیں اور یہاں سے کافی عرصے سے لوگ آ جا رہے ہیں انڈیا سے بھی آئے ہیں اور یہاں سے بھی پاکستان کے بھی لوگ اکثر یہاں پہ اندر آ سکتے ہیں کسی کو کچھ روپ نہیں ہے ابھی بھی کچھ ہمارے دوست ہیں جنہوں کو ہم نے بلایا اور یہاں پہ وہ آئے اور انہوں نے ہمیں مندر کا دروازہ کھول کے دیا ہے اور ہم اس کے بعد اندر کا وزر کر رہے ہیں آپ کو بھی کروائیں گے اور عالمی سطح پہ میرے خیال میں ایسی جو ہے نا کہیں نہیں دیکھنے کو ملے گا آپ کو انڈیا میں تو میرے خل میں ایسی جگہ ہے ہی نہیں تو پاکستان میں یہ جگہ ہے ہے موسیقی 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 دوستوں میں نے دکھا لیا بھی باہر یہ مسجد کی مسجد میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں یہاں پہ تو چلتے ہیں اور یہ جو بندہ ہے نا یہ ویڈیو میں نہیں آنا چاہتا ارفان بھائی مارے پیارے دوست اور جگری یار یہ بھی ہے سائی برش اس طرف ہیں خاص کر کے ان کو میں نے بولا ہے میں نے کہا آپ یہاں ہمارے ساتھ تو یہاں کا وزٹ کرتے ہیں تو ان کا بڑا کردار ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ لڑکے کو بولا ہے جو انہوں نے ہمیں اندر جانے دیا ہو یہ مسجد ہے میرے سامنے جو ہے یہ بیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے مسجد ہے اپنے دروازہ بان دے کھلا ہوگا آپ ایک سیکنڈ مسجد میں ہم جاتے ہیں اگر مسجد کا کچھ دروازہ کھلا ہے تو مسجد میں ہی جا رہے ہیں بسم اللہ بلکل تینک یو اچھا ہے یہ مسجد ہے اس کے ساتھ ہی یہ دربار ہے وہ سامنے آپ دیکھیں یہ سامنے جو چھت نظر آ رہی ہے یہ دربار ہے اسی کے اندر ہی مندر ہے تو یہ ساتھ میں مسجد یہ تینوں چیزیں ایک جگہ پہ ایک ساتھ ہیں ہر کوئی اپنی عبادت کرتا ہے اور ہر کوئی یہاں پہ آتا ہے عبادت کرنے کے لئے تو اسی حساب سے یہ پاکستان میں پہلی جگہ ہے جہاں پہ ہندو اور مسلمان جو ہے نا وہ اپنے مذہب کو یہاں پہ آکے اپنی پوجہ پارٹ مسلمانیاں کے آکے نماز پڑھتے ہیں تو کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے کسی سے کوئی اختلافات نہیں ہے ہر کوئی اپنے مذہب سے آتا ہے اور یہاں پہ ہو کے جاتا ہے تو آگے جاتے ہیں کچھ باہر کا وزٹ کرواتے ہیں آپ کو یہ جگہ بھی بنی ہے جہاں پہ نان مسلم آکے یہاں پہ رہ سکتے ہیں اور اپنا جو بھی ہے عظام کر سکتے ہیں نان مسلم یہاں پہ آتے ہیں اور جگہ بھی ان کی بنی ہوئی ہے یہاں پہ کھانا وغیرہ سب کچھ وہ اپنے طریقے سے بنا سکتے ہیں تو ادھر جو ہے یہ گیس لائن لگی ہوئی ہے ابھی بھی میرے خیال میں کچھ بن نہیں رہا ہے سامنے میرے جو ہے کچھ رکھا ہوا ہے یہ بھی کچھ بند رہا ہے لیکن یہاں پہ آکے وہ اپنا چولے وغیرہ ان کو دی ہوئی ہیں گیس لائن بچھی ہوئی ہے نیچے تو اپنے حساب سے کھانا وغیرہ سب کچھ بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ ان کی رائش ہے اور یہاں پہ وہ آکے جو باعت جاتے ہیں شادی شدہ شادیاں میں جو کرتے ہیں وہ بھی یہاں پہ کرتے ہیں تو دوستو کیسے لگیا ہماری ویڈیو اگر ویڈیو اچھی ہے تو لائک کریں سسکائب کریں اور کھنٹی کے بٹن یہ ضرور دبائیں کیونکہ نئے آنے والی ویڈیو کے اپلیٹ آپ کو ہمیشہ ملتی رہے تو عرشت کمران کو دیجئے شکریہ اللہ حافظ